بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی حدود میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین میرا چینل حکیم خالد حربت کینے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تباہیں چاہتا تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو مل سکے اور کمنٹس بھی دے تاکہ ہمارے ویڈیو کے بارے میں ہمیں ملومات ہو سکے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ناظرین میرے جو نسخہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے بلکل خالص اور اوریجن نسخے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا جو اضموتیں ہیں وہ ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ بھی ان کو اضمائیں بنائیں اور لوگوں کو فیدہ پہ جائیں تو ناظرین آج کا میرا موضوع ہے میدہ کے مطلق دل کے مطلق اور جگر کے مطلق جن لوگوں کی گزار صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی جگر خون صحیح پیدا نہیں کرتا دل کمزور ہے دل دھڑکتا ہے فرکتا ہے غیر منظم طور پر چلتا ہے اچانک دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے ان سب امراض کے لئے یہ نسخہ بہت مفید ہے وہ لوگ جو کمی خون کی وجہ سے کمزور ہیں جنس کا جسم پتلہ ہے یعنی کہ موٹا نہیں ہوتے وہ نارمل بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرتے ہیں اور ذہنی یعنی کہ وہ شکار رہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ پتلے ہیں کمزوری ہے جسم خون کی کمی ہے خوراک صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور ظاہر ہے اسہ کمزور ہیں مثل دل دماغ جگر خسیح یہ سب چیزوں کے لیے ان تمام اجزاء کے لیے آج کا نسخہ بہت ہی کار آمد ہے ہے تو مہنگا بنانے میں بھی تھوڑی سی مشکت ہے کیونکہ اس کا جہر اڑانا ہے تو یہ آپ بنائیں اس کو استعمال کریں تو اس کے ازلٹ کا آپ خود ہی اندازہ کریں گے کہ ہمیں اس کے فائد کتنے ملے ہیں کیونکہ خون پیدا کرنا اس نسخے کا بہت ہی اہم کام ہے کھانے کو خوب حضم کرتا ہے جن لوگوں کو کھٹی ڈکارے آتی ہیں بد حضمی رہتی ہے حیضے کی شکیت اکثر ہوتی ہے لوز موشن رہتے ہیں تو کھانا دو دو چار چار مرتبہ دن میں آتا ہے یہ نسخہ آپ بنائیں انشاءاللہ تعلقہ چہرہ بھی بارانک ہوگا خوش ہوگا خوش و خرم محسوس ہوں گے جسم بھی فربہ ہوگا غزا بھی صحیح طریقے سے حضم ہوگی خون بھی کافی مقدار میں پیدا ہوگا یہ آج کی نسخے کی اہم یعنی کے فائد ہیں اس کے جن لوگوں کا دل کمزور ہے دل کی کمزوری ہے اچانک دل کی درکن جو ہے تیز ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ بہت نفید ہے تو ناظرین نور فرمالیں صرف چار چیزیں ہیں آپ نے نشادر لینا ہے ڈائسوگرام فلاد یعنی کے لوہ لوہا آپ نے ایک طولہ لینا ہے اس کے عباد آپ نے برادہ چاندی ایک طولہ اور برادہ سونا برادہ یعنی کے تلا تلا اور سونا ایک چیز ہے تلا طبیع میں تیب میں تلا کہتے ہیں اور نکرا چاندی کو کہا جاتا ہے اس کا بھی آپ نے برادہ لینا ہے ایک طولہ اور تلا کا بھی برادہ لینا ہے ایک طولہ اور فلاد کے ٹکڑے آپ نے کرنے ہیں جیسے موں کی موں کا دانہ ہوتا ہے اتنے آپ نے ٹکڑے لینے ہیں چھوٹے چھوٹے اور جو نشادر ہے یہ آپ نے چنے برابر اس کے ٹکڑے بنا لیں اور اس کا آپ نے جہر اڑانا ہے جہر کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے اڑانا ہے اس میں بتا دوں گا کہ دو پیالے آپ نے لینے ہیں دونوں پیالوں میں نیچے والے پیالے میں آپ یہ چیز رکھ دیں اور اس کے بعد اوپر والا پیالہ جو ہے وہ اس کے اوپر اندہ لٹکا دیں دونوں کے جو لپس ہیں دونوں کے جو سریں ہیں اپس میں وہ جوڑ دیں جوڑ کر اس کو آپ گلے حکمت کریں گلے حکمت کا طریقہ میں بتا چکا ہوں اس میں بتا دیتا ہوں کہ مٹی اور روئی آپ نے لینی ہے چکنی مٹی لے لیں یا ملتانی مٹی لے لیں دونوں کو آپ اس میں مکس کرنا خوب کوٹنا ہے جب یک جان ہو جائے تو اس کو آپ نے اوپر اس کے دونوں پیالوں کے چڑھا دیں تاکہ اس کی بھاپ جو ہے باہر نہ نکلے اور نہ ہپھٹے اور بریک جو کپڑا ہے وہ بھی تقریباً تا بتا چڑھا دیں تاکہ مزید اس میں جو سکتی ہے وہ ہو جائے تو اس کو آپ نے ایک طوے پر رکھ کر رہا ہے طوے کے نیچے آپ نے سراخ لینا ہے سراخوارا طوے بھی مل جاتا ہے آپ اس پر رکھ دیں اور نیچے جو ہے پیپل کی لکڑی کی آگ جلائیں پیپل کی لکڑی کی جب آگ جلائیں گے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کام از کام بارہ گھنٹے جو ہے نا اس کی نیچے آگ جلائیں اور اس کا جو جوہر ہے اور کا اوپر والے پیالے کے جو یعنی کہ وہ لگتا جائے گا آپ جب اس کے نیچے سے آگ بند کریں گے جب تھنڈا ہو جائے تو بڑا ہی آستہ کے ساتھ اور دونوں پیالوں کو علید علید کریں اوپر والا جو حصہ ہے اس کا جوہر آپ حاصل کریں وہ آپ نے ایک کسی بھی شیشے کی جو شیشی ہے برتنہ جا جار ہے اس میں اسمار کر رکھیں تو ناظرین وہ جو آپ نے جوہر لیا ہے اس میں سے آپ نے ایک رتی صبح نہار مو مکھن کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے صرف ایک رتی زیادہ نہیں صرف سات دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے آپ کو کمیاں بتائی ہیں دیل کی دماغ کی دیل کی اور میدے کی جگر کی یہ سب کمزوریاں دور ہو جائیں گے یہ جسم بھی فربہ ہوگا آپ اس کو ضرور ازمائیں اور یہ جب استعمال کریں تو تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز کریں بزاری کھانے نہ کھایا کریں فاسٹ فور کا استعمال جو ہم بلکل ترک کر دیں آج کل جو فاسٹ فور ہے اس سے یعنی کہ مراضے میدہ جو ہیں بہت زیادہ لگ رہے ہیں میدہ کی خرابی زیادہ تر بزاری کھانے سے ہوتی ہے بے ٹائم کھانے سے ہوتی ہے آپ ٹائم کا ایک فکس کر لیں جن لوگوں کو اکثر کی شکیر ہے ان کے لئے یہ میری ایک نصیحت ہے کہ جب بھی کھانا آپ کھائیں بھوگ لگے اسی وقت آپ میدے کو دیں جب آپ اس کو کھالی چھوڑیں گے تو پھر میدہ جو ہنا وہ گیس پیدا کرے بنائے گا اپنے اندر تو اس لئے آپ میدہ دس مطبہ دن میں ماغتا ہے دس مطبہ ہی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں سفر پہ جائیں اپنے ہین پرس میں خواتین یا حضرات وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا رکھ لیں یا بسکوٹ کم از کم رکھ لیں جب پیٹر طلب کرے یہ نہیں ہے کہ اس کو دو میں چار میں ٹھہر جائیں پھر ایسا نہیں کرنا آپ نے اسی وقت میدے میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو تضابیت ہے کہ ایسا ہواب بننا بند ہو جائے گی رک جائے گی تو سال سال جا اپنا علاج بھی کرنا ہے جن کو ایچ پلوری پازیٹر ہے ان کے لئے یہ بہترین ایک پرہید ہے کہ وہ اپنے میدے کو کھا لی نہ چھوڑے تو یہ نسخہ بھی ایچ پلوری والے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ فائدہ دے گا تو آج کا نسخہ عزمائے اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں اور اولی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ